اسلام علیکم سٹوڈیٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے اٹ کا استعمال اٹ کہاں پر استعمال ہوتا ہے چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن آپ اکثر دیکھتے ہوگے انگلیش کی اگر بات کی جائے تو بہت جگہ پر اٹ کا استعمال ہوتا ہے اٹ کو انگلیش میں گرمیٹیکل پوزیشن کے حساب سے ہم ایک پرو ناؤن مانتے ہیں یہ ایک پرو ناؤن ہے جو کسی چیز کی جگہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے فور اگزامپل میں نے یہاں پر ایک ایک اگزامپل لکھیا آپ دیکھیں ملک ایک ناؤن ہے ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے میں کہتا ہوں جیسے کہ ایک اگزامپل ہے دودھنا پیو یہ بہت برا لگتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ملک ایک ناؤن ہے اگلی دفعہ اس کی ریپیٹیشن کو ہٹانے کے لیے اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ تو اٹ کا فرسٹ اور میجر یوزیج ہے کہ آپ کسی ناؤن کو ریپلیس کرتے ہیں تو وہاں پر جو انکاؤنٹیبل ہے یا کاؤنٹیبل ناؤن ہے یا کوئی بھی ناؤن ہے جیسے کہ یہ ملک ہے یا کوئی نون لیونگ تنگ بھی ہو سکتی ہے وہاں پر آپ اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے ریپیٹیشن کو وائڈ کرنے کے لیے اٹ کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آگے چلیں تو ہم ایک اور اس کا یوز ٹیک پویسٹن کے اندر نظر آتا ہے وہ ایک بڑا ٹاپک ہے میں اس کو پورا تو نہیں یہاں پر ڈیفائن کر سکتا ایک اگزیمپل دیکھ لیں آپ کہ یہ بہت اچھا ہے کوئی بھی چیز ہے جیسے کہ میں نے اگزیمپل لکھئی جب آپ ایزنٹ اٹ کہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ٹیک پویسٹن کی ایک کیٹیگری ہے جہاں پر اٹ کا استعمال ہوتا ہے یہ ایک لمبہ ٹاپک اس کو میں الگ سے بھی ڈیفائن کروں گا اب تھرڈ جو یوز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بعض دفعہ ہمارے پاس انگلیش میں ایسے فکرے آتے ہیں جن میں کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہوتا کام کرنے والا ہمارے پاس کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہوتا جسے فکرے کا آغاز کریں فور اگزیمپل اگر میں آپ کو ایک فکرہ بولوں بارش ہو رہی ہے اب اگر آپ غور کریں تو اس میں تو کچھ سبجیکٹ ہے ہی نہیں صرف رین ایک ورب ہے تو رین is going on تو نہیں کہہ سکتے ہم یا رین is out going تو دو ڈمی سبجیکٹ آتے ہیں یا دیر ہو سکتا ہے یا اٹ ہو سکتا ہے یوزیلی بارش اور موسم کے فکروں میں آپ اٹ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک ڈمی سبجیکٹ ہے جیسا کہ میں نے اگزیمپل لگی it is raining بارش کا فکرہ ہے یا ویدر کا فکرہ ہے یا ٹائم کا ہے it is seven o'clock تو وہاں پر آپ ایک مطلب میں کہتا ہوں سات بج گئے ہیں تو اب آپ اس کے لئے کوئی سبجیکٹ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں جس سے فکرے کا آغاز کریں تو وہاں پر آپ کہہ دیں گے it is seven o'clock it is raining it is hot today تو یہاں پر it کا استعمال ہوتا ہے as a dummy subject artificial empty subject جو کہ real نہیں ہے ہم نے ڈال دیا خود سے آگے چلیں تو دیکھیں non-living things کے ساتھ بھی it کا استعمال آپ کو نظر آتا ہے جیسے کہ یہ ایک example بھی تھی milk ایک uncountable noun ہے جب میں نے اس کی repetition کو avoid کیا تو it لکھ دیا کوئی بھی جو non-living thing ہے آپ اس کو کہتے ہیں it is my bag یہ میرا bag ہے وہ obviously non-living thing ہے اس کے علاوہ آپ یہ یہاں پر بہنے it is a nice dress جیسے کہ dress ہے example اس کے علاوہ آپ living things کے ساتھ بھی it کا استعمال کرتے ہیں birds اور animals کے ساتھ جیسے وہ thirsty crow والی story تھی there was a crow and it was thirsty that was thirsty یاد رکھیں کہ پرندوں کے ناموں کے ساتھ it آتا ہے genreوں کے ساتھ بھی آپ dog ہے تو اس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی جانور یا پرندہ آپ نے خود سے پالا ہوئے آپ کا اپنا پالتو جانور ہے تو اس کے ساتھ آپ he or she بھی کہہ کے بلا سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کا نام رکھ دیتے ہیں کوئی بھی جب آپ اس کا نام رکھ دیں تو he or she کہیں گے otherwise اگر وہ کوئی ایک آوارہ جانور ہے باہر کا کوئی جانور جس کو آپ نہیں جانتے تو اس کے لئے usually جو non-living things ہیں پرندے ہیں جانور ہے تو اس کے لئے آپ it کا استعمال کرتے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چار پانچ it کے major usage ہے اگر آپ اس کو بھی اپنے پوائنٹ اپنے mind میں رکھیں تو آپ کو it کو سمجھنے میں بہت help ہو سکتی ہے اگر آپ میرے مزید ویڈیو لیکچرز ایک ترتیب کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سید علی رضا قاسمی لازمی سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے one to one online english language class لنا چاہ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے تو نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے online english language course کا آغاز کر سکتے ہیں thank you very much